جان باپی کو اگر مسجد کہیں گے تو بیواد ہوگا یہ کہنا ہے یوپی کے مکہ منتری ہو گیا دیکھتے نہ پتا دیکھئے یہ اس کو کہتے ہیں مکہ منتری اس بات کو جانتے ہیں کہ علاباد ہائی کورٹ میں اس آئی سروے کے بارے میں مسلم پکش نے اس کی مخالفت کی ہے وہ آج کل میں ہائی کورٹ ججمنٹ دینے والی ہے اور اس کو دیکھتے انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دیا کانٹروورشل بیان دیا یہ جوڈیشل اووریچ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پلیسیس آف ورشپ ٹاکٹ نائنٹی نائنٹی ون ہے جو پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو جس سمودائی کی مسجد تھی مندر تھی بہت سماج کی تھی عیسائی سے کنگے وہ رہی گی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کئی بہت سماج کے پلیسیس آف ورشپ کو بدل دیا گیا فورٹی سیون سے پہلے آندھرہ ڈسٹک میں جائیے آپ وہاں پر ہے آج بھی کیا کریں گے وہ اس کو بھی چکرائیں گے کیا ان کو پڑھنا چاہیے کہ سوامی ویقر اندانی اوڈیسا کی ایک بہت بڑی مندر کے بارے میں کیا کہا تھا آپ مکہ منتری ہیں خانون کو فالو کریے آپ خانون کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے وہ مسلمانوں پر پرشر ڈالنا چاہ رہے دباؤ ڈالنا چاہ رہے جس جگہ پر چار سو سال سے مسجد ہے آپ وہاں پر دبانا چاہتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ماتھورا میں آج سے پچھ پنچ ساٹھ سال پہلے ہندو سماج کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا اور اس کو کوٹ میں اگریمنٹ سب میٹ کیا اور اس کے باوجود بھی ہے لیڈگیشن چار کھول دیا گیا اس کا تو یہ صرف ان کی کمونیل پولیٹکس کا ایک حصہ ہے اور ایک جوڈیشل ان کا جو ہے یہ اس کو کیا بولیں گا جوڈیشل اووریچ ہے ان کا یہ اترپادیش کے مکہ منتری کا کہاں مل رہے ہیں چار سا سال سے وہ مسجد ہے وہاں پر نماز ہو رہی ہے وہاں پر پدان منتری نے کاشی کی اتنی بڑی مندر کو بنا دیا اس کے پر کیا بولیں گے وہ جب خانون ہم نے بنا دیا پارلیمنٹ میں وہ خانون کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو یہ ان کا جوڈیشل اووریچ ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس پیور میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مسجد کہنے پر بیواد ہوگا بھائی وہ تو بولڈوزر پولٹکس چلتے ہیں نا ان کا بس چلا تو بولڈوزر چلا دیں گا ہر ایک پہ وہ تو ہر چیز وہی کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھوں میں ہتھ کرنا لگے بھی تھی ایکس ایکس ایم پی کو گولی مار دی گئی کیا ہو ایسی اس بات کو مانتے ہیں کہ چوبیس کے چناؤں سے پہلے اس طرح کی بنیاد رکھی جارہی نہیں منیپور بھی تو ایشو بنے گا نا مہیلاؤں کا ریب بنے گا ایشو بن چکا ہے بی جے پی کی سرکار ہے پانچ دس ہزار گھر جلا دیا گیا میٹی لوگوں کے چھے لاکھ ایمنیشن ہتھیار گولیاں لوٹ لی گئی ہیں پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ہیں یہ سب چیزیں ہیں